بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسف نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب تینل آسم سیریز میں ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی جو کہ بزنس اینلسٹ ہیں اسلامی سکولر ہیں اور ایسٹو لوجر بھی ہیں اسامہ صاحب کا وارس اپ نمبر ہمارے سکرین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا حالیں کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا آپ سمائے اللہ حضرم اسلام صاحب اسلام صاحب دو دن پہلے ہم نے بلکہ ایک دن پہلے ہی ہم نے ایک ویلوگ کیا تھا آپ کے ساتھ جس میں آپ نے یہ پیج گوئی کی تھی کہ جیل میں بیٹھ کر خان صاحب الیکشن کے تیاری کر رہے ہیں ناظرین ایک دن پہلے ہمارے آپ پیج پہ جاکے دے سکتے ہیں ہمارے چینل کی ایک پیج پہ اسلام صاحب کا ایک ویلوگ ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ جیل میں بیٹھ کر خان صاحب الیکشن کے تیاری کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے کمنٹ بھی آئے کہ جیل میں بیٹھ کر تیاری ہوتی کیسے ہے تو اس کا ایک نمونہ ہم نے آج دیکھ لیا گلگت بلتستان میں الیکشن ہو زنی اور تحریک انصاف جیت گئی ہے تو آپ جو کہا تھا کہ تیاری کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کا تو واپس آگیا ہے آپ کے پاس اطلاع تھی آگیا آپ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں سچ اطلاع تو ہمیں اس موسم میں جو پاکستان میں بنا ہوا ہے کیا ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن اصل یہی بات ہوتی ہے کہ اس ٹائم وہ جتنے کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو یا فوکس کر سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے لائرز ان کے رابطے میں ہوتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو وہ گائیڈ کر دیتے ہیں جو بھی انسٹرکشنز ہیں جیسے وہ ایک پرویز کھٹک کے خلاف جو ہے پریس کانفرنس بھی کروائی اس کے جواب میں جو انہوں نے الزامات لگائے تھے خان صاحب پہ تو ان کے وکیل نے پھر اس کے انسرز دیئے تو اسی طریقے سے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا دیر رہیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی کوششیں ہوں گی دن بہ دن خان صاحب کی پسیرائی میں اضافہ ہی ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگی بلکل حالات کچھ بھی بنیں معاملات کچھ بھی ہو اب دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے ساری پارٹی کے مینجر جو پلیئرز تھے جی جنہوں نے کہا جی ہم نے پارٹی بنائی ہے اور ہم نے یہ کیا وہ گئے اور ان کے اگر ہم جانے کے بعد دیکھیں ایسے لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف تو بچاری ختم ہوگی جیسے تو آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ جب تک لوگ ہیں اس وقت تک تحریک انصاف کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ اس موسم میں جب آپ کے سامنے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ہیں اور پی ٹی آئی کا تو دیوار سے لگی ہوئی ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس میں یہ ریزلٹ آنا بہت بڑی کام ہے تو یہ ویسا ہی ریزلٹ ہے جیسا راجنپل کے زمنی انتخابات میں آیا تھا اور عورتوں کی بڑی تعداد نے اس وقت اس کو وہ کیا تو میں سمجھتا ہوں الیکشن جب بھی کبھی ہوں گے اسی وجہ سے تو الیکشن نہیں ہوں گے اچھا ناظرین ہم یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو جیتے ہیں وہ ثابت وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے خالد خرشی صاحب ان کے والد ہیں حاجی خوشید وہ جیتے ہیں اسامہ صاحب اتنی سخت حالات ہیں تحریک انصاف کیلئے جو یہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے ان کو نا اہل کر دیا گیا اور تحریک انصاف کا آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالات پیدا ہو گئیں اس کے باوجود عمران خان جیل میں ہیں ان کے والد جو ہے ان کے ٹکٹ پر جیتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک سامنے کی بات ہے عوام کے ذنوں سے یا دلوں سے یا جو ایک ایک بیانیاں بنایا جاتا ہے نا میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ جتنے بھی بیانیاں بنا لیں خان صاحب پر کرپشن کے پہاڑ گرا دیں کچھ بھی ان کی پذیرہ ہی کام نہیں ہو سکتی لوگ آج ہی بھروسہ کر رہے ہیں ہاں جی تو وہ اس کے پیچھے ان کا جو پچھلی ہم نے ویڈیوز میں اتنے یوگ جو ڈسکس کیے جی جی چھے یوگ ہاں جی تو وہ بائی برت ان کے ساتھ اور اچیور ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ بس ان کو صحت اندرستی دے اور اپنی حفاظت میں رکھیں تو باقی یہ ہی ہے کہ یہ تو جب بھی الیکشن ہوں گے تو ایسے ہی نظریہ مطلب ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا ریزرڈ جو اچھا صاحب صاحب عموان ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو زمینی الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ جیتی ہے جی جی لیکن اس وقت تو تحریکن صاحب نہ اقتدار میں ہے بلکہ نہیں ہے ہی نہیں لوگ تو اس پر پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں پابندی کے ٹائم پہ جیتنا یہ خان صاحب کی کتنی بڑی کامیابی ہے دیکھیں یہ تو اگر خان صاحب کی اتنی پذیر آئی نہ ہو تو اتنا سب پی ٹی اے کو توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ صحیح بات ہے بندہ رہے پارٹی بھی رہے سب بیسی چلے الیکشن میں جائیں الیکشن میں یہ ہار جائیں اور باہر راج ہیں کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیونکہ اچھی پذیر آئی ہے عوام میں اور ووٹ کے ذریعہ اب ان کو ہرایا نہیں جا سکتا اسی وجہ سے یہ لنگر آن ٹیکٹس اور یہ سب چل رہا ہے اچھا ہم آپ سے ایک سوال یہ پوچھیں گے جہاں پر بہت امپورنٹ سوال ہے ایک انہوں نے ڈیمو کہہ سکتے ہیں کہ لیا ہے ایک الیکشن ہوا ہے اس سے پتہ چل گیا عوام کی رائے کے عوام جو ہیں تحریکن صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ آج بھی موجود ہیں اس سے کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا آپ کے علم کی روشنی میں اس سے ہم پوچھیں گے کہ یہ الیکشن کا ریزرٹ دیکھ کے جو یہ نگرہ سیٹ اپ ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کرائے نہیں دیکھیں یہ تو پوسیبیلٹی ہے جنوری دیکھ لیں کیونکہ جنوری میں یا الیکشن ہے یا کچھ آہ افراد افری کا محول ہے اچھا تو اس کے بعد کوئی پکچر کلیر ہوگی کہ اب کیا وہ منظر بنتا ہے باقی آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پچھلی جب الیکشن کی تیاری کی ویڈیو میں ہی آپ نے پوچھا تھا تو میں نے آپ کو سارا فگرز دیئے تھے کہ پی پی کا ووٹ بھی بلکل بلکل مہنگائی اور وہ بھی پی ڈی ایم ووٹ بھی ان کا ہوگا اور اسی طریقے سے آپ کے جو آہ شیعہ کمیونٹی ہے اس کا ووٹ آپ نے کہا تھا تو اس طرح ملا کہ ایک بہت بڑی سٹریند تھا اس کو اب کم نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کے گیم سے بار کر لیں تو ایسے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی آنکھیں نہیں کھل گئے ہوں گی اس وقت وہ بچا رہے تو اب دیکھیں اندر ہی اندر نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ تو بچا رہے کہیں کہ نہیں رہے ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے تو اتنا یہ جو ریزلٹ آیا ہے گلگت بلکستان کا اس وقت کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کا عوام کو بھی پتا ہے ناظرین جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت تحریک انصاف کے لیے اور خاص طور پر چیرمن پی ٹی آئی کے لیے اس وقت بھی وہ جیت رہے ہیں اگر جیل میں بیٹھ کے تو جو ہی چھوڑ کے گئے ہیں یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ چار چھے مہینے بعد معافی تلافی کریں اور کہیں خان صاحب بلکی ہو گئی خان صاحب وہ واپسی والے نہیں ہیں کہ خان صاحب ان کو کوئی اتنی جلدی وہ کرنے لگیں بلکہ ان کو اب بڑی قدر آگئی ہے میں ان لوگوں کی اپنے ڈائی ہارٹ ورکرز کی اور اب شاید آپ کو نظر آئے گا کہ انہی لوگوں کو وہ اکنالیج کریں گے اور آگے وہ بھار کے لائیں گے اگر موقع ملا وہ شرط ہے موقع ملنا شرط ہے موقع ملا تو پھر یہ جو آہ ان کے جنہوں نے قربانیاں دی جو گراس روٹ ورکرز تھے اس دفعہ ان کو ابلائز کیا جائے گا یہ اس کامیابی سے خان صاحب بھی جانتے ہیں ان کو بھی پتا ہوا جیل میں ساری خبریں ملتی ہیں اس کامیابی سے ان کا کانفیڈنس تو بہت زیادہ اور بڑھ گیا ہوگا کہ عوام آج بھی ان کے ساتھ پھڑی ہے وہ یہی چاہتے ہیں ہمیشہ سے کہ عوام ان کے ساتھ رہے کیونکہ عوام کی خاطر جو کچھ ایک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو نہیں لگتا آپ نے کہا کوئی اس دن بھی کہا تھا کہ خان صاحب اس وقت کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو یہ جو نئے لوگ ہیں جو جیلوں میں بچارے قید ہیں جس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ ورکر جو کہ جو بہت مینسٹریم لیڈرشپ نہیں ہیں ہماری مینسٹریم جو تحریکن ساکھ بھی لیڈرشپ تھی ہو تو ساتھ چھوڑ گے چلی گئی تو نئے لوگوں کو ایک ان کو حوصلہ نہیں ملے گا کہ اب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے ہو جی جائے گا دیفنیٹلی اور خان صاحب کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا بارگین یہ ہارٹ سپریڈنگ یا یہ جو ان کے ایلیکٹیبلز کی جو سیاست ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی ہان صاحب کو تو اچھا ہے جو وہ چاہتے تھے ایک نظریاتی لوگ آ گئے آئے چیزیں آئے تو اس دفعہ وہ پوسیبلٹی نظر آتی ہے کہ اگر لیکن یہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو سیاسی ٹریننگ ہو رہی ہے جیلوں میں جا کے یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے جو پہلے نہیں تھی تو ٹھیک ہے یہ بات بھی پاکستان کی پولیٹکس میں سب بھی اندر گئے ہیں اور سب نہیں گیا یہ پولیٹکس کا توفہ ہے پاکستان کی تو اچھا ہے اگر تیاری ہو رہی ہے تو جتنے بھی ورکرز اس ٹائم جیلوں میں ہیں وہ واپس آ کے تو الٹا ان کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کیونکہ وہ قیمت ادا کر چکے ہیں بالکل صحیح بات ہے اچھا آپ وہ کیا لگتا ہے کہ جو یہ حالات پیدا ہو گئیں اس وقت یہی محول بنا ہے اور الیکشن ریزلٹ آیا ہم کیونکہ اسی پر آج ویلوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اگر اس وقت الیکشن کرا دیے جائیں یا دو مہینے بعد الیکشن ہو جائیں تین مہینے بعد جیسے کہا جارہا آئینی مدد تو نووے دن کی ہے اس میں کا الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک ہوا بنی ہے اس سے تحریکن صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹو تھرڈ مجورٹی مل جائے گی دیکھیں جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پوری جیسے کہتے ہیں نا کہ مشینری اس ٹائم انٹی پی ٹی آئی ہے اور اس کے باوجود بھی جو پرفارمنس ہے وہ یہ جیسے دیکھ کا چاول چیک کرنا ہوتا ہے نا یہ چاول پھر چیک ہو گیا کیونکہ یہ پہلے بھی زمنی جو راجن پر والا تھا اس نے بھی ان لوگوں کو ایسی تھریٹن کیا تھا اس ریزرٹس نے بھی اور اب بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کیا گیا تو اس حساب سے تو یہی نظر آتا ہے کہ الیکشن اور اصل بات یہ ہے کہ الیکشن پھر یہی تو یقین ان کو ہم سے بھی زیادہ یقین ہے یا تجزیہ نگاروں سے بھی زیادہ یقین ہے تو اس لیے یہی تو الیکشن نہیں ہونا بلکل صحیح بات ہے ناظرین حکومت نگرا سیٹ اپ جو ہماری الیکشن کمیشن ہیں ان سب کو پوری طرح سے احساس ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف جو ہے وہ جیت جائے گی اس لیے الیکشن نہیں ہو رہا ہے ہمارے دعا اس ملک میں الیکشن ہو آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات لیتے ہیں ناظرین آہ اسامہ صاحب پہلا سوال ہے نبیلا کشور ہے ایک ڈیٹ آب ورث ہے ایک ڈیارہ ڈینٹین ایٹی ٹو اچھا سوالات کے جوابات سے پہلے میں تھوڑا سا ناظرین کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا اسلام اینڈ میڈیسن اور اسلام اینڈ سائنس اور اس طرح اس ویڈیو کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی اس ٹائم لوگ فرسے ہوئے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اکارب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے کیونکہ اس میں میں نے بڑے آگے بھی نیکس بھی پروگرامز میں بڑی جیسے کہتے ہیں باریکی سے چیزوں کو کھولوں گا جو آپ لوگ کی لائف چینجنگ ہوں گی انشاءاللہ اور آپ ایسا نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے جیسے وہ گتھیاں آج تک جو کوئی نہیں آپ کو سمجھا سکا یا سلجھا سکا تو وہ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالی نے ہر طرح کے اس طرح کے علم سے میڈیسن سے لے کے یہ سارا جیسے کہتے تھا کمبینیشن تو اس سے ایک ہی جگہ پہ آپ کو وہ سنس ملے گی تو اس کو اتنا اگنور نہ کریں کہ جس دیکھ لیا اپنے عزیز و اکارب میں شیئر بھی کریں اپنے سٹیٹسیز پہ بھی لگائیں تاکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کی زندگی آپ کے ایک شیئر سے یا اس سے بدل جائے اور اس کو لازمی جو ہے آپ لوگوں نے پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو لوگ بہت فسے ہوئے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اور میں تو ابھی بھی معذرت خواہوں کہ کئی ہنڈرڈز میسیجز ابھی بھی آنسر نہیں ہو پائے اور لوگ پریشان بھی بلکہ میسیج آپ لوگ کرتے ہوں گے شاید وہ نیچے ہی دب جاتا ہوگا کالز بھی ایسی مس ہو جاتی ہیں میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو آنسر کروں ٹائم لگ جائے گا لیکن انشاءاللہ سب کو موقع ملے گا ہم اس کو آنسر کروں گا لیکن بس یہ ہے کہ آپ لوگ میسیج کرتے رہے بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو ایک ماہ پہلے کوئی سلیپس بیج کے یا ویسے انتظار میں رہتے ہیں اور پھر میسیج نہیں کرتے وہ میسیج آپ کرنا بند کر دیں گے تو آپ تو اور گم ہو جائیں گے اس لئے آپ لوگ میسیج جاری رکھیں تاکہ سامنے آتے رہے ہیں اور میں میکسیمم کوشش کر کے آنسر کرتا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے نبیلہ کشور ایک نومبر نائنٹین ایٹی ٹو جی نبیلہ کا جو ہے ڈیسٹنی ون ہے ایک تاریخ کیونکہ پیدا ہو رہی ہیں اور پانچ ان کا جو ہے وہ ہے ڈیسٹنی نومبر تو ایک اور پانچ تو اچھا ہے لکھی ہیں لیکن نبیلہ نون سے نام میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے ہی ڈسکریج کرتا ہوں لیکن ساتھ اگر یہ اس کو کشور کو ہٹا دیں تو پھر ان کا نام چلیں ویسے تو نبیلہ نون سے نام ہی نہیں ہونا چاہیے ایک تو نکتے بہت ہیں اوپر سے نون سے ہے لیکن یہ کیونکہ ان کا نبیلہ کشور کرے تو دو بنتا ہے اور پانچ ان کی ڈیسٹنی سے ٹکراتا ہے ان کے نصیب سے ٹکراتا ہے سمجھ لیں بابا رلی سترہ ساتھ نائنٹین سکسٹی ایٹ بابا رلی کا ڈرائیور آٹ ہے اور ان کی جو ڈیسٹنی ہے وہ تھری ہے تھری آپ کو پتا ہے نولیجیبل اور یہ بڑے اپنے سرکل میں استاد قسم کی پرسنیلٹی جسے لوگ مشورے لیتے ہیں اور اس طرح کی ہوتے ہیں دوسرا آٹھ بابر بھی علی ساتھ لگا کے آٹھ بن گئے آٹھ کی آٹھ سے نہیں بنتی تو کوشش کریں علی ساتھ سے ہٹا دیں بابر ہی رہیں آپ اور اس کا کم از کم یہ امپیکٹ ہوگا کہ آپ کا ڈیسٹنی آپ کا ڈرائیور اور نیم نہیں ٹکرائے گا ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگ اماندار رہیں گے آٹھ نمبر والے عموما آٹھ نمبر والوں کے جھگار نہیں لگتے ان کو محنت سے کمانا ہوتا سب اور یہ بائی مانی نہیں کر سکتے ان کو بلکل راست نہیں آتی ڈیسونیسٹی بائی مانی اور ان کو ہمیشہ ان کی محنت کا پھل ہی ملتا ہے اس سے زیادہ جیسے کہتے ہیں جیک پوٹ نہیں لگتے لیکن محنت کا پھل ضرور ملتا ہے امتیاز احمد ہیں بائیس بارہ نائنٹین سپٹی سکس بائیس ان کا چار نمبر بنتا ہے ان کا ڈرائیور اور ایک ڈیسنی ایک ڈیسنی بہت اچھی ہے کمپیٹیشن اوپر سے آئی سے امتیاز نام بن رہا نائن سے اس کا امتیاز کا نمبر نائن بن رہا تو اوورال تو یہ کافی سٹرگلنگ اور جیسے کہتے ہیں اچیور قسم کی پرسنیلٹی لگتی ہے کیونکہ نو آخر تک لڑتا ہے تو امتیاز میں سمجھتا ہوں ان کے لیے نام میں کوئی ایشو نہیں ہے نیم از گوڈ اور بلکہ یہ سنگم پہ پیدا ہوئے ان میں روحانی فیلنگز بھی آتی ہوں گی لیکن کیپری کورن کے اثرات بھی ہوں گے کیونکہ یہ اس جیسے کہتے ہیں کس پہ پیدا ہوئے ہیں ادھر سے کیپری کورن شروع ہو رہا تھا ادھر سے سیجیٹریس انڈ ہو رہا تھا تو وہمی طبیعت بھی ہو سکتی ہے اس پہ تھوڑا سا قابو پائیں لیکن روحانی طور پہ اگر کریں گے چیزوں کو تو زیادہ ایکسیل کریں گے روحانیت میں محمد اسلم ہے دو بارہ نینٹین نینٹی ون جمعوین کشمیر سے نونا پوچھا ہے ہم سے ہاں جی محمد اسلم کا بھی ایشو یہ ہے کہ انہوں نے محمد اور اسلم محمد دو نمبر ہوتا ہے اور اس کا ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی دو ہے اور دو کی دو سے دشمنی ہے تو اس لیے محمد ساتھ سے ہٹا دیں اسلم ہم اکیلا رہنے دیں تو ڈیٹ ویل بھی اوکے زندگی کافی حد تک آسان ہو جائے گی اور چیزوں کو اچیو کرنے لگیں گے صرف اسلم ہو جائیں اکیلا اور یہ لوگ لازمی نہیں ہے میں جب عموماً نیم چینج والے نا یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ ساتھ بھی کچھ لگائیں کوئی ضرورت نہیں ہے سمپل سادہ سنگل نیم بہت اچھا ہے تاکہ زندگی آپ کی ہے گزارنی آپ نے لازمی آپ نے مطلب اپنی زندگی پہ ایک اور بوجھ لٹکانا ہے جس کا ٹکراؤ بنے اور یہ آہ آہ بارہ کے حساب سے اچھی آہ اس کے اپروچ کے حامل ہے لیکن ان کے بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹنرشپ میں کام کریں گے تو کریں گے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اور دوسروں کے لیے کوئی کام شروع کریں گے تو پھر ہی پوسیبل ہوگا ان کی کامیابی جو ہے اور پارٹنرشپ بس یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ یہ بھی کپیسٹی رکھتے ہیں کئی کام شروع کرنے کی سیم ٹائم پہ لیکن ان کو پورا کرتے ہیں درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پارٹنر چونے تاکہ وہ جو آپ کی لیکنگ ہے وہ آپ کا پارٹنر پوری کر دے بہت بہت شکریہ حسابہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے وی لوگ کا وقت ختم ہوا موجی اور محمد اسامہ علی صاحب کو دیں جازت مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھیں خدا حافظ